ملکہ برطانیہ ملکہ برطانیہ وہ کسی خاتون کے بعد اب آیا ہے ایک مرد کے حصے میں اس سے پہلے ملکہ وکٹوریا تھی پھر ملکہ لزبت آئیں اور اب پہلی دفعہ جو ہے وہ بادشاہ چارلز برطانیہ کے حکمران راجہ بن چکے ہیں اچھا بڑے ارجیب و غریب قسم کے ان کے اختیارات ہوتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو بڑی حسی آئے گی یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دو ناظرین کہ جو چھے طاقتور اختیارات حاصل ہیں ملکہ برطانیہ کو وہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام جو ڈالفنز ہیں جتنے بھی ہنس اور بطخے ہیں برطانیہ کی وہ ملکہ کی ملکیت ہوتی ہیں سمندر میں تیرنے والی جتنے بھی شارکس ہوتی ہیں جتنے بھی ڈالفنز ہوتی ہیں وہ ملکہ کی ملکیت ہوتی ہیں بڑی عجیب و غریب چیز ہے لندن کی جتنے بھی بطخے ہیں ہنس ہیں اور برطانیہ کے جتنے بھی ہنس اور بطخے ہیں وہ بھی برطانیہ ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محل بکنگم پیلس سے تین میل دور تک اگین سمندروں میں جتنی بھی ڈالفنز شارک پائی جاتی ہیں وہ ان کی مالک ہے دریائے تھیمز میں پانی پائی جانے والے بدخیں ان کی ملکیت ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ملکہ الیزبت جو تھی وہ سولہ ممالک کی سربراہ بھی تھی اچھا آپ جان کے حیران ہوں گے کہ آپ کو لگ رہا گا بادشاہت ختم ہو گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بادشاہت برطانیہ کی حد تک تو قائم تھی لیکن بادشاہت جو ہے وہ اور سولہ ممالک کیسے ہیں جہاں پہ ابھی جہاں کے حکمران یہ تھے ابھی بھی جہاں کے حکمران ہیں یہ اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ لائسنس اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تاج برطانیہ کو ملکہ کو لکھا جا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ کو گاڑی چلانے کے لیے کسی ڈرائونگ لائسنس کی ضرورت نہیں وہ بنا لائسنس کے گاڑی چلاتی ہیں اور جب کبھی انہیں کسی بھی ملکہ سرکاری یا نیجی دورہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بطور ملکہ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی سفر کر سکتی ہیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ان کو اختیار حاصل تھا منارک ہیں بھئی وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں بادشاہ اچھا ذاتی ایٹی ایم ملکہ برطانیہ کا ایک پرائیوٹ ایٹی ایم ہے جو کہ ان کے محل بکنگم پیلس کے اندر ہی واقع ہے جو کہ ان کے اپنے اور اپنی فیملی کے ذاتی استعمال کے لیے ہے ایٹی ایم مشین کے لیے ملکہ کہیں باہر بینک میں نہیں جا سکتی ہے ذاتی ایٹی ایم ان کو لگوا کے دیا ہوا ہے ان کے محل کے اندر جو صرف وہ یوز کرتی تھی یا ان کی فیملی یوز کرتی تھی اچھا ملک کا قانون بنانا ٹھیک ہے اور ملکہ کبھی گرفتار نہیں ہو سکتی یہ اصل بادشاہوں والا ایک پریولیش تھا جو ملکہ کو حاصل تھا وہ یہ کہ ملکہ کبھی گرفتار نہیں ہو سکتی کیسے بلا ناظرین جب بھی کوئی بھی قانون ملک کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو اسے فورل ملکہ الیزبت کے پاس بیکنگم پیلس بھیجا جاتا ہے ان کی منظوری کے لیے اس کے علاوہ وہ ملکہ کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا اگر ان سے کوئی کام غلط ہو جائے یا پھر کوئی جرم سزد ہو جائے تو بھی انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا بادشاہ بھائی بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہوتے ہیں اچھا جناب ٹیکس نہیں دیتی یہ ایک بڑا مزے کا تھا ملکہ برطانیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیکس نہ دیں اور انہوں نے ٹیکس دیا بھی کبھی نہیں لیکن سن 1992 سے انہوں نے رضا قرانہ طور پر ٹیکس دینا شروع کر دیا اور آج تک وہ ٹیکس ضرور دیتی ہیں وہ رضا قرانہ طور پر ٹیکس دیتی آئی ہیں ان کو ابلائج نہیں ہے ان کو یعنی کہ یہ باؤنڈنگ نہیں ہے ان پر کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے وہ خود ٹیکس انہوں نے خود سے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا کہ اچھا ٹیک ہے میں ٹیکس دے دیتی ہوں تو ٹیکس دینا جو ہے وہ ان پہ ایک طرح سے واجب یا فرض یا منڈیٹری ہر حال میں نہیں تھا اچھا دنیا میں سب سے زیادہ زمینیں رکھنے والی سربراہ یہ بھی ایک بڑی مزید کی چیز ہے سب سے پہلے یہاں یہ بتانا ضروری ہے ناظرین کے ملکہ برطانیہ کے نام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ زمینیں ہیں ان کے نام 6.6 بلین زمینیں ہیں جو صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کتنی؟ 6.6 بلین یعنی 6.6 عرب زمینیں 6.6 عرب زمینوں کے ٹکڑے ملکہ الیزبت کے پاس ہے یہ کتنا بڑا کتنا بڑا خصیار ہے یہ اور کتنی بڑی ریل سٹیٹ کی مالک ہیں اب یہ سب کچھ ہے وہ پرنس چارلز کے حصے میں آیا ہے اور پرنس چارلز کے بعد وہ ویلیم اور ہیری کے حصے میں آئے گا لیکن جو ہیری ہے جو کہ اپنی بیوی کو لے کے امریکہ چلا گیا اور کہہ رہا کہ میں نے میکڈاللز میں جاب کرنی ہے وہاں پہ وہ برگر بیچے گا تو اس کو کہتا ہے مجھے بہتشاہت پسند نہیں ہے تو میرے خیال ہے چارلز کے بعد وہ سب کچھ ویلیم کے پاس جلا جائے گا ہاں ایسی کچھ ہوگا اگلے دنہ مسیح مسلک کی سربراہ ہیں آرمی کی سربراہ ہیں ملک کے منسٹرز کو عوضہ دینا یا انہیں عوضے سے ہٹانا وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو ملکہ برطانیہ مسیح مسلک کے سربراہ بھی ہے یعنی چرچ کی جو مالک ہے وہ ملکہ برطانیہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کنگ چارلز جو ہے وہ بھی چرچ کے مالک ہے تو اب جو ہے وہ کنگ چارلز ہے چرچ سے مراد جو ہے یعنی کہ جو مذہب ہے برطانیہ کا جو سرکاری مذہب ہے ناظرین وہ عیسائیت ہے ٹھیک ہے اس کی جو سربراہ ہے اس مذہب کی وہ ملکہ ہوتی ہیں آج سے پہلے ملکہ تھی اب پرنس چارلز یعنی تاج برطانیہ جو ہے وہ اس کا مالک ہوگا اچھا اور انہی کے ماتحت چرچ آف انگلینڈ بھی ہے اب چرچ آف انگلینڈ جو مین سب سے چرچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چرچ آف انگلینڈ بھی ہے جو کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا چرچ ہے ملکہ الیزبت دوئم ملکی آرمی کی سربراہ بھی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملک میں کسی بھی منسٹر کا عہدے سے ہٹا دیں یا پھر کسی کو عہدے سے نواز دیں ہمیں آج سے پہلے لگتا تھا کہ انتہائی رسمی سا عہدہ ہے ملکہ الیزبت کا انتہائی رسمی قسم کا اس میں صرف وصرف ان کو عزت دی جاتی ہے ملکہ کے طور پر لیکن اب مجھے اس بات کا اتنی ڈیٹیل میں نے خود بھی پڑھی ہے اور مجھے کی بات ہے میں نے خود بھی پہلی دفعہ سرچ کیا ہم نے بھی کبھی سرچ نہیں کیا ہم نے یہ پڑھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھا ملکہ کے پاس بہت کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ کے پاس اختیارات ہوں گے تو خالی رسمی نہیں ہے بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے ہاں البتہ جس طرح میں آپ کو بتایا کہ سولہ ممالک کیسے ہیں جو کہ میں اپنی پچھلی وڈیو میں بتایا بھی چکا ہوں کہ سولہ ممالک کیسے ہیں جن پہ براہ راست حکم رانی ہے جس میں کینیڈا بھی ہے اس میں آسٹریلیا بھی ہے اس میں بہامس ہے اس میں اور بھی ایسے کنٹریز ہیں پھر اب یہ ہوا ہے ناظرین کہ اب لوگ کومن ویلتھ کنٹریز بھی ہیں آپ کو پتا ہے کومن ویلتھ کنٹریز ایسے ہیں ایسے پاکستان ہے تو وہ ہماری بھی ملکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جناب یہ تھی وہ وڈیو آپ کو وڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نکہ پان